اسلام علیکم بیوٹرز آج کی ویڈیو میں آپ جوائن کمان ڈ کے بارے میں ڈ crochet Şieq ڈگے ڈھائن کمانڈ کو پرکٹیکل اپلائی کرنے سے قبل ہے Shake我們要 Moving میں Home tape میں آنا ہے move file internal میں آنا ہے move file If paneновے میں آنا ہے is involve不能 nesse گلگ گر کے یہاں سے آپ join command کو challenge ایسا بڑان کر سکتے ہیں دوسرا جو ھونے طریقہ چوش کرنے کا وہ سمک پل آپ اپنی کی بورٹ سے کریں گے اس طرح آپ کے پاس ھال جو كمارڈ ہے وہ اٹھے ہو جائے گی ٹھیک ہے جو اک منٹ کے لوگom لائن اللہ ولی لائن esas و لائن اور اس طرح آر کو آپ جوائن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لائن کو جوائن کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو لائن کے لیے میں ایل ٹائپ پر کنٹر کر لیتا ہوں ہمارے پاس یہ ایک لائن ہے ٹھیک ہے اس طرح اس کے بعد میں ایک دوسرا لائن لگاؤں گا ٹھیک ہے یہ دو لائن میں نے ڈراؤ کی ہے اب یہ جو دو لائن سکرین پہ آپ کو دکھا دے رہے ہیں یہ بلکل کولینر رہے ہیں کولینر مطلب بھی بلکل ایک دوسری کے بلکل سید میں اگر یہ اس کے اور اس کے بیچ میں گیپ بھی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جوائن کے لیے میں جی ٹائپ پر کنٹر کر لیتا ہوں پہلے اس اپجیک کو سلک کریں پھر پر اینٹر ابھی سلک لائن تو جوائن تو سورس اس کے بعد جو دوسری لائن ہے جوائن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہمارے پاس دو لائن ہے جو نان کولینر ہے ٹھیک ہے جیسے پوری نمپل ہمارے پاس اس طرح کی دو لائن ہے تو اس کو آپ جوائن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کولینر نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نان کولینر لائن جس کو آپ جوائن نہیں کر سکتے اور ایک بات ذہن میں رکھے کہ اگر آپ نے لائن کو جوائن کرنے تو ان کے بیچ میں گیب ہو یا نہ ہو لیکن اس کے لئے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ کولینر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس طرح سیم پلین پر ہونے چاہیے تب جا کے یہ لائن جوائن ہو جائے گی جوائن کمانڈ کے ذریعے اس کے بعد ہم آہ آرک کو جوائن کرنے کی کوشش کریں گے تو آرک کے لئے میں ایک سرکل منا لے تو ٹھیک ہے اور آرک کی کیس میں بھی یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کے پاس جو دو آرک ہوں گے وہ ایمیجری سرکل پر ہونے چاہیے اور سیم پلین پر ہونے چاہیے ٹھیک ہے کولینر ہونے چاہیے آرک بھی ٹھیک ہے اس کو ہم بریک کر لیتے بریک کے لئے بی آر ٹائپ کر کے ڈر کر لیتا ہو اس طرح اس طرح ایک اوبجیکٹ اس طرح ہم ٹھیک ہے بریک کے لئے اگری ایمی آر ٹائپ ٹائپ کر کے کریں اوپجیکٹس تار ایک ڈر کریں اب یہ آپ دیکھ سکتے کہ آپ کے پاس یہ دو آرک eihar کے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اس طرح ہم نے یہاں پہ کولینر کے بات ٹگے جو سو لائن ہو وہ کولینر ہونے چاہیے اور سم پلین پر ہونے چاہیے اس طرح آرک کی کیس میں بھی یہ دونوں آرک ہوں گے ٹھیک ہے یہ کولینر ہونے چاہیے اور سم پلین پر ہونے چاہیے اگر یہ کولینر نہ ہو تو پھر آپ اس کو جوائن نہیں کر سکتے تو اس کو اس کی میک کوپی میں لیتا ہے تو ٹھیک ہے تو آر کی تو اس کو ہم جوائن کرنے کوشش کرتے تو جوائن کے لیے جی ٹائپ کر کر کریں تو اس کو سلک کریں پریس اینٹر اور اس کو سلک کریں آپ دیکھ سکتے کہ یہ جوائن ہو گئے ٹھیک ہے اس طرح اگر اس کو آپ کو اس کا جو ایمیجری سلکل سے آپ جرہ باہر ہٹائے ٹھیک ہے تو اب یہ جوائن نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو جو دو آر کے یہ کولینر نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کیسے میں لائن اور آر کی صورت میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس جو آر اور لائن ہوں گے وہ سیمپ لائن پہ ہونے چاہیے اور کولینر ہونے چاہیے تب جا کے جوائن کمانڈ کام کرے گی ورنہ آہ اور جوائن کمانڈ آہ کام نہیں کرے گی اس کے بعد ہم کوش کرın گے اب پولینر کو جوائن کرنے کی سو اکیس میں یہ ہونے چاہیے کہ اس کے جو ایم رنگ ہوں گے ٹھیک ہے اچھی انڈ یہ آپس میںножہ کنیکٹ نہ بلکہ آہ ان کے جو ایم رنگ ہوں گے وہ کنیکٹ ہونے چاہیے ٹھیک اس کے بعد ایک دوسرے سے اگر ایک کنیکٹ نہیں ہوں گے تو پھر جوائن کمانڈ کام نہیں لے کی ت 이게 پولین کے لیے پر ٹائم گورک اینٹر کرے ہمارے پاس یہ پولی لائن ہے ٹھیک ہے اس کو میں بریک کر لیتا ہوں بی آر ٹائپ کر کریں اب دیکھیں یہ الگ پورشن ہے یہ الگ پورشن ہے اگر ہم اس کو اس کو اس سے الگ کر لیتے ٹھیک ہے اس اپجوٹ کو میں اس سے الگ کر لیتا ہوں موو کمانڈ کے دیکھیں اب اس کے بیچ میں گے پہ لیکن ہے پولی لائن اس کے اس میں جوائن کمانڈ کام نہیں کرے گی میں جوائن انٹر کر لیتا ہوں اس کو جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تب دیکھ سکتے ہیں پولی لائن کے درمیان میں جو گے پہ وہ فیل نہیں ہو رہا کیونکہ لائن کی صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب لائن کے بیچ میں یا آر کے بیچ میں جب گیپ تھا ٹھیک ہے اور کولینر اور سیمپ لائن پہ تھا تو یہ جوائن کمانڈ ان کو جوائن کیا تھا لیکن پولی لائن کی صورت میں یہ جوائن نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ اس کے جو اینڈ ٹو اینڈ ہوں گے وہ کنیکٹ ہوں گے تو یہ جب اس کے بعد جوائن کی جو کمانڈ ہے وہ کام کرے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو جوائن کرنے کی کوشش کرتے ٹھیک ہے جی ٹائپ بارک انٹر کرے اس کو سلک کرے پریس انٹر اور اس کو سلک کرے جس طرح آپ کے پاس سے جوائن ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہمارے پاس جو اس پی لائن ہے اس پی لائن کے لئے اس پی ایڈ ٹائپ کر کے انٹر کرے آپ اس پی لائن بنائیں اس کو بھی ہم بریک کرنے دیں ٹھیک ہے اینے پوائنٹ اگر رہے ہو تو کہ جوائن کامنٹ کامن چاہیے یہ وہی Certainصور اگر بھی ہمچ کررہ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوڑ مویں اگر ان کے بیچ میں کہ گیپ ہوز تو فر جوائن کمانڈ کامن نہیں کرے اس کو ہم آہ ٹرائی کریں پر ہمارے ٹھیک ہے میچ میں وہ پی آہ ٹھیک ہے اسے ٹھیک ہے اس کو ہم جوائن کمانڈ کے دیرے ٹائے کر رہتے کہ ہم ہے جوائن کرتا یا نہیں تو اس کو سلک کریں destabil کرے اس طرح آپ دیکھ سکتے کہ یہ اس کے بیچ کا جو گے پھلنے ہو رہا اور جوائن میں نہیں ہو رہا تو اس کیسے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کی جو اینڈ ٹو اینڈ ہے وہ کمانٹ ہونا چاہیے اس طرح آپ پھر آئیے جوائن جو کمانڈ ہے وہ کام کرے گی اس کو آپ اس کے ساتھ کمانٹ کر رہے اب آپ جوائن کمانڈ یوز کر رہے جیٹیک پر کر رہے پرس انٹ اور اس کے بعد جیسا لے کر رہے جوائن ہو گئے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ میں دوبارہ یہاں پہ دھوڑا لیتا ہوں کھے لائن اور آر کی صورت میں ان کے بیچ میں سیمپلین پہ ہونے چاہیے کولینر ہونے چاہیے کولینر مطلب ایک سید میں ہونے چاہیے اور اس طرح اور ان کے بیچ میں گیپ ہونا چاہیے تب جب گیپ ہو یا نہ ہو یہ جوائن ہو جائیں گے اس طرح پولی لائن اور اس پی لائن کی صورت میں جو دو اوبجیکٹ ہوں گے ٹھیک ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ کنیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد جو کمانڈے وہ کام کرے گی تو امید کرتا ہو کہ آج کے لئے سنر آپ سیکھ چکے ہوں گے پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ رہا ہے تو وہ کومنٹ بکس پوچھ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو چلیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ